موسیقی کافی عرصہ پہلے میری نگاہ کے سانے سے ایک خوبصورت قسم کے نام ماسٹر پیس گزرا کیونکہ میرا بھی کچھ عرصہ تعلق رہا ہے آرٹ کے ساتھ میں نے مکڈ ریجویشن کیا آرٹ اور فیشن کے اندر پینٹنگ گویرہ میں کافی دلچسپی میری ہمیشہ سے رہی ہے دیکھنے میں بھی آرٹ پیس تھا ماسٹر پیس کمال کا بہت خوبصورت تھا اور کہتے ہیں کہ ہر پینٹنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے تو میرا بھی تجسس جاگا کہ یار یہ دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت قسم کا آرٹ پیس ہے تو اس کی سٹوری کیا ہوگی اور جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو یہ تو ماسٹر پیس تھا لیکن اس کی سٹوری بہت ہی باکمال قسم کی تھی یہ جو آپ پینٹنگ دیکھیں یہ ایک دکھنے میں تو بڑی نارمل قسم کی پینٹنگ ہے لیکن اس کا بیگران اور اس سے جو جڑی ہوئی کہانی ہے وہ بڑی کمال کی ہے آج سے کم از کم پانچ سو سال پہلے کی بات ہے یہ پندروی صدی کی بات ہے جرمن کے شہر نون برڈ کے اندر نہ ایک سنار راہ کرتا تھا اس کے اٹھارہ بچے تھیں بڑی محنت اور مشکت کے بعد یہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ وقت کی روٹی دیکھ پاتا تھا بڑی محنت مشکت بڑا مفل اچھا اس کے دو بیٹی ہوتے ہیں ایک کا نام ہے البرٹ بھائی تھا اور البرٹ بڑا بھائی تھا اچھا یہ دونوں جو ہوتے ہیں باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ سنارے کا کام کرتے ہیں تو ان کو باپ پھر ڈرائنگ سکھاتا رہتا ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر جو ہے نا کام جنوری کا جو کام اس میں ڈرائنگ بنا کے پھر خاکہ تیار کرنے کے بعد یہ بناتے ہیں تو یہ ڈرائنگ سکھایا کرتا تھا ساتھ انہیں تو ڈرائنگ بڑے زبردستے دونوں بھائی تھے اب ان میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہ رات کو اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سکل کو بڑھنے کے لیے ہمیں کالج میں یا جو اکیڈمیاں وہاں جانا چاہیے داخلہ لینا چاہیے اور اپنے سکل کو بڑھانا چاہیے دونوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے والد صاحب یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں کبھی بھی اکیڈمی نہیں بھیجیں گے اور ہمارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو یہ آپس میں ایک پلان کرتے ہیں اب پلان کیا کرتے ہیں جی ہمیں ایسا کرنا ہے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ اکیڈمی میں جائے داخلہ لے اور دوسرا بھائی نا میند کریں اور جو بھائی اکیڈمی میں جائے نا اس کی وہ سپورٹ کریں فنانشلی اسے سپورٹ کریں جب وہ کمپلیٹ کر کے آ جائے گا تو جو میند کر رہا ہوگا پھر وہ جائے اور وہ بھی ایک خواب کو پورا کرے اور جو پڑھ کے واپس آئے گا وہ اسے فنانشلی سپورٹ کرے گا ان دونوں میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اگلے دن یہ چرچ جاتے ہیں یہ مزید کی بات تو ہوں کہ جیسے آج کن ہمارے ملک میں پاکستان میں سپیشلی ہے کہ بھریب بچے سکول تو نہیں جا سکتے تو ان کے ماں باپ انہیں مدارس میں بھیج دیتے ہیں تعلیم کے لیے تو پائن سو سال پہلے جرمن کا بھی یہی حال تھا جو بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں ان کے ماں باپ انہوں نے چرچ بھیجیا کرتے تھے تعلیم کے لیے تو دینی تعلیم حاصل کر لیں یہ اگر بھائی نہ چرچ سے نہ تعلیم حاصل کر کے نہ واپس آ رہی ہوتے تو راستے میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہمیں نہ فیصلہ کرنا چاہے گے کس نے جانا ہے اور کس نے رکھنا ہے تو یہ سکہ اچھا ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو جیتے گا وہ اکیڈمی میں بھڑنے جائے جا اور جو ہارے گا وہ پیچھے رکے گا اور محنت کر کے فنڈنگ کرے گا جانے والے بھائی کو اور وہ سبقہ وشالتے ہیں چھوٹا بھائی جو یعنا وہ جا تو ہو جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب right ہونہ جانا ہے اب ڈیسائیڈ ہوتا ہےabout کو ہونا جانا چھلا جاتا ہے البرٹ کیا ہوتا حصير لٹی دیسائی جو نزدیک ہوتی ہے مائنس جسے کہتے ہیں کانتپ کوئلے کی کانت میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کا چھوٹا بھائیڈ ہوتا ہےкольку بررٹ جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے ان لٹی کم میں پڑھنے کے لیے اب وہ وہاں پڑھنے کے لئے چلا جاتا ہے اور اس کا بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑی مزدوری میں لگ جاتا ہے یہ جو البریٹ ہے نا جب یہ اکیڈمی میں جاتا ہے نا تو چند مہینے میں نا اس کا کام جو ہوتا ہے نا اس کا کام اپنے پروفیشنل اپنے استاذہ سے بھی زیادہ وڈ کٹ کا یہ کام کر رہا ہوتا ہے بہت کمال کا اس کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اتنا زبردست کام کر رہا تھا اوئل پینٹنگ اور وڈ کٹ اور سکیچنگ میں اس قدر کی مہارت کی یہ پینٹنگ اور سکیچز اور وڈ کٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے پروفیسرز کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو شہر میں اس کا نام بڑا مشہور ہونے لگ جاتا ہے ایون کالیج میں اور جو اکیڈمی ہوتی ہے وہاں پر استاذ اس سے پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا یہ کیسے کرنا اس کا کام اس قدر ہائی لیول کا ہو جاتا ہے اور اپنی تعلیم کے دوران یہ اتنا کپیبل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو افورڈ کر سکتا ہے اپنے اخراجات کو اٹھا سکتا ہے برکیس جی چار سال کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ گریجویشن پاس کرتا ہے اور اپنے گھر واپس جاتا ہے پوری فیملی نے ایک رات کو انہاں دنر اورگنائز کیا ہوتا ہے اور سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اٹھارہ بچے اور ماں اب سارے مل کے نہ اس خوشی کو انہاں سیلیبریٹ کرنے کے لئے کٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب البرٹ واپس آئے البرٹ واپس آئے تو اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے البرٹ واپس آتا ہے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کھانا لگا ہوتا ہے تو البرٹ اپنے بھائی بڑے بھائی البرٹ کو کہتا ہے کہ یار میں نے تو اکیڈمی کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں نے وعدہ نبھایا اب تم نے جانا ہے جسے اب یہ تمہاری باری ہے تم جاؤ تم جاؤ پڑو اور میں تمہیں فنڈ کروں گا جب یہ بات اس کا بڑا بھائی البرٹ کا بھائی البرٹ سنتا ہے نا تو وہ زاروں کا تار رونے لگ جاتا ہے اس کا چیرہ جو ہے آنسوں سے بھر جاتا ہے ہاتھ مو دے کے نہ رونے لگ جاتا ہے چیرہ اس کا آنسوں سے بھر جاتا ہے اور جیسے بچس آئیں بھر بھر کے روتے ہیں اس طرح اس کا بھائی البرٹ رو رہا ہوتا ہے پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے اوپر قابو پاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے اپنے بھائی چھوٹے بھائی البرٹ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے یاد دیکھو میں بالکل اب نہیں کام کر سکتا یہ ناممکن ہے کہ میں اب اکیڈمی جاؤں میرے ہاتھ اس قدر مفلوج ہو چکی ہیں میں نے چار سال کھان کنی لکڑیاں توڑنی اور مختلف قسم کے سخت کام کر کر کہ میرے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ بہت سخت ہو چکی ہیں ایون کہ کئی ملیاں تو میری ٹوٹ چکی ہیں میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ گلاس شیئر کرنے آئے ہو اور میں تمہیں گلاس ٹوز کر سکوں میرے تو تمہیں جواب واپس نہیں گلاس کا گلاس سے ٹوز کر کے دے سکتا میرے بھی اتنی حمد نہیں رہی اور میں اب اس قابل بھی نہیں رہا جب وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اپنے بھائی البرٹ کے ہاتھوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے یہاں پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے برک ہے اچھا البرٹ نے پھر اپنے بھائی کی محبت اور اس کے خلوص اس کی چہت میں ایک ماسٹر پیس مناتا ہے اور یہ جو میں نے پینٹنگ آپ کو بتائی تھی یہ ماسٹر پیس جو ہے نا البرٹ اپنے بھائی کی بڑے بھائی کی اونر میں یہ پینٹنگ مناتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے جی سمپل ہینڈز جب دنیا میں یہ پینٹنگ آتی ہے جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالی جب عزت دینا چاہے تو وہ خدا کی زیادہ ہے جسے چاہے عزت سے نوازے جسے چاہے زلت دے تو خدا اس میں عزت دینا چاہتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشہور ہو جاتی ہے جرمن میں اور پھر پوری دنیا میں مشہور رہتی ہے ماسٹر پیس اور اس کو دنیا کیا نام دیتی ہے اس کو کہتی ہے پرین ہینڈز البرٹ نے اس کو دیا تھا سمپل ہینڈز کا نام جبکہ دنیا نے اس کو پرین ہینڈز کا نیم دیا اور آج تک یہ پرین ہینڈز کے نام سے پھوری دنیا میں ماسٹر پیس مشہور ہے جب بھی آپ یہ فٹ پینٹنگ کہیں دیکھیں گے تو آپ کو ایک بھائی کے بڑے بھائی کی سیکریفائیس محبت جذبات احساس اور کیا ہوا وعدہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نبھاتے وہ نظر آئیں گے محسنوں کا احسان یاد رکھنا ہے اور یہ البرٹ کے بہت سارے ماسٹر پیس اس وقت دنیا کے سب بڑے ویوزیمز میں ہیں لیکن البرٹ خود کہا کرتا تھا کہ جو میں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے اس سے بڑا ماسٹر پیس میں نے زندگی میں نہیں بنایا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اور سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ساتھ